سو ہلو دوستو ویلکم ٹو شیواز سٹوریز جہاں پر میں آپ کو ریال ہورر انسیڈنٹس کی سٹوریز اور ریال اسکہری انسیڈنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ان کی سچی کہانیاں جو ہیں انہیں سناؤں گا اور آج کا جو انسیڈنٹ ہے وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اسٹیڈنٹ ہے مائی ریال لائف ہورر ایکسپیرینس آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہانٹڈ ہائیوے کی ایک ایسے کرسٹ ہائیوے کی جس نے کئی سارے لوگوں کی بلی لی ہے اور یہ کوئی ایسے ویسے حادثے نہیں تھے یہ اتنے بڑے حادثے تھے جنہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا کیونکہ اس میں ہمارے اتر پردیس کے مانینیے سی ایم کا بھی انبولمنٹ تھا اور ہمارے پی ایم نے تک اس پر تپڑی کی تھی اس ہائیوے کا ذکر میں نے کئی سارے پوڈکاسٹ میں کیا ہے اور میں نے کئی سارے پوڈکاسٹ میں اس کی سٹوریز بھی بتائی ہیں اب جن لوگوں نے اس پوڈکاسٹ کو دیکھا ہے وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں میں نے جو چیزیں وہاں نہیں بتائیں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں آخر تک بنی رہے گا ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا it's really scary scary جس ہائیوے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے NH91 جسے ہم کانپورٹو علیگڑ کا بھی ہائیوے کہتے ہیں اب پہلے میں میں ایک چیز کے لیے کر دوں جو میں نے اس پوڈکاسٹ میں نہیں کر پائی تھی کہ یہ جو پورا ہائیوے یہ پورا ہانٹیڈ نہیں ہے نہ ہی پورا کرزٹ ہے ایکچول میں اس کا ایک پارٹ ایسا ہے ایک بیچ کا پارٹ ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ کرزٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایکچول میں یہ ہائیوے کرزٹ کیوں ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اپنی لائٹس کو آف کر لیجئے اور ڈر کا ایکسپیرینس کریے اس کریے یہ بات ہے 2017 کی رکشہ بندن کا ٹائم چل رہا تھا میں کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا تھا تب میں تھوڑا چھوٹا تھا میری اتنی عمر بھی نہیں ہوئی تھی میں اپنے گھر سے نکل کر اپنی شاپ پر جا رہا تھا اور میری جو شاپ تھی وہ جو یہ ہائیوے ہے نس 91 جسٹ اس کے سائیڈ میں تھی میز جو یہ ہائیوے ہے یہ میری شاپ کے سامنے سے نکلتا ہے تو جب میں اپنی شاپ پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دم روڈ کلیر تھا کچھ بھی پرابلم نہیں تھی بھائی بہن ادھر ادھر جا رہے تھے ٹریول کر رہے تھے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا رکشہ بندن کے ٹائم پر کتنا زیادہ ٹریفک ہوتا ہے رکشہ بندن کے ٹائم پر موسلی شاپ بند ہوتی ہیں کیونکہ کافی حد تک بھیڑ بار ہوتی ہے بھائی بہن ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہوتے ہیں راکھی باندنے کے لیے تو جب میں نے وہ روڈ کروس کی اور میں اپنی شاپ پر پہنچا وہاں پر ہم لوگوں نے پوجا وغیرہ کی اور جیسے ہی میں وہاں سے باپس پلٹا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ پوری کی پوری روڈ پر بھیڑ لگ گئی ہے حد سے زیادہ افرا تفریح مچ گئی ہے اور صرف اور صرف رونے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں نے یہ بات اپنے پتا جی سے کہی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے تو جب ہم لوگ اس حادثے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے جو دیکھا وہ بہت زیادہ بروٹل تھا ایک بچے کے لیے وہ دیکھنا بہت زیادہ ڈراب نہ ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو ایمیجن بھی نہیں کیا جا سکتا میں نے دیکھا کہ روڈ پر ایک انسان کا ایک لڑکے کا مائنڈ پڑا ہوا ہے ماتھا پڑا ہوا ہے اس کا سر جو ہے وہ ایک طرف سے پورا کا پورا کٹ گیا ہے اور اس کا جو ماتھا اندر کا ہے وہ نکل کر باہر سڑک پر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کسی نے سائیکل چڑھا دی ہے ایک دم اس پنچی روڈ ٹائپ کا لگ رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے تو جب میرے پتا جی نے پتا کرنے کی کوشش کی تب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک بہتی ترتناک حادثہ ہوا ہے ایک لڑکا جو کہ اپنی بہنوں کو بٹھا کر ان کے گھر انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اس کی بائیک سلپ ہوتی ہے اور اس کی بائیک سیدھا جا کر ایک ٹرک کے اندر گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لمسپ سو دو سو میٹر تک تو رگڑتا رہا اس کے بعد اس کا اتنا حصہ پورا گایا ہو چکا تھا اس کا ماتھا باہر سڑک پر پڑا ہوا تھا تب وہاں پر جو بڑے بزرگ موجود تھے انہوں نے کہا لو ایک اور حادثہ ہو گیا میں نے پتا کرنے کی کوشش کی وہ آنکھر ایسا کیوں بول رہے ہیں تب انہوں نے بتایا یہ جو روڈ ہے اب کہاں سے کہاں تک کی روڈ ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ان بابا نے بتایا کہ یہ جو روڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ کرزٹ ہے اور اس پر ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ روڈ بلی مانگتی ہے اور یہ بلی لیتی رہے گی اب مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بابا ایسی باتیں کیوں بول رہے ہیں اور اس چیز کو تب میں نے اگنور کر دیا اسے کے بعد تھوڑا سا سمیں اور بھی تھا پھر اسے ایک اتنا بیانک حادثہ ہوا جسے سننے کے بعد لٹری تمہارا دماغ گھون جائے گا میری شاپ سے آگے بڑھ کر سو دوسو میٹر کی دوری پر ایک لٹھا گڑا ہوا تھا ایک ٹاور ٹائپ کا جہاں سے وائرنگ بغیرہ جاتی ہے تو وہاں پر ایک بندہ جو کی بائیک سے ٹریول کر رہا تھا اچانک سے اس کی بائیک کا ڈسپیلنس ہوتا ہے اور وہ سپیڈ میں آ رہی بائیک سیدھی کی سیدھی اس لٹھے میں جا کر لڑ جاتی ہے اور وہ لٹھا اچانک سے گر پڑتا ہے اور اس سے جو وائر جا رہا تھا جس میں ہائر وولٹیج ہوتے ہیں وہ وائر ٹوٹ کر اس لڑکے کے لگتا ہے اور سڈنلی وہ لڑکا چل جاتا ہے اور اس کی وہی پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس ساتھ سے کے بعد بھی میں نے اتنا زیادہ چیزوں کو سیریس نہیں دیا لیکن پھر جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں نے اس بات کو اتنا زیادہ سیریس لیا کہ میں نے اے ٹو چیڈ اس کے بارے میں پتا لگایا اب میرے ساتھ کیا ہوا تھا میری فیملی ایک فنکشن کے لیے جا رہی تھی میں اپنے سکول سے پڑھ کر آ رہا تھا میرے پتا جی نے ڈرائیور سے کہا کہ تم باقی سدسلوں کو وہاں تک چھوڑا ہو جب شیوہ آ جائے گا اس کے بعد ہم بھی چلیں گے تو میرا ڈرائیور میری کار کو لے کر انہیں چھوڑنے گیا اور تب تک میں گھر آ چکا تھا اچانک سے میرے پاس ایک کول آتا ہے کہ تمہارے پاپا کائے ان سے بات کرا تو میں نے جب پوچھا کہ ایکچل میں ہوا کیا ہے تب انہوں نے بتایا کہ تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں سے کسی ایک کی ٹیتھ ہو گئی ہے اب یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا اور میں بھاگتا بھاگتا پاپا کے پاس گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تب ہی سڈنلی پاپا ایک دم وہ اس جگہ پر پہنچے اس موجود اس تھان پر پہنچے اور آپ جانتے ہیں وہ اس تھان کون سا تھا وہی مین پوائنٹ جہاں پر لوگ ایسا بتاتے ہیں اس وجہ سے یہ گزٹ ہے تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا ہماری گاڑی بہت ہی پوری طریقے سے بڑی ہوئی ہے تو جب پتا کرنے کی کوشش کی میری فیملی کہاں ہے تو پتا چلا کہ میرا ڈرائیور انہیں چھوڑ کر آ رہا تھا تب یہ حادثہ ہوا تب ہم لوگوں نے چین کی سانس لی کہ چلو سب لوگ سرکشت ہیں کسی کے ساتھ کوئی گڑ بڑ نہیں ہوئی ہے اور اسی انسیڈنٹ کے بعد میں نے اس چیز کو سیریس لیا میں نے تیہ کر لیا کہ اب میں پتا کروں گا کہ ایکشل میں اس روڈ پر کیا گڑ بڑ ہوئی ہے تب میں نے ان بابا سے پوچھنا شروع کیا کافی لوگوں سے الگ الگ چیزیں پتا چلنے لگیں پھر جو ایک چیز پتا چلی جس وجہ سے وہ پوری کی پوری روڈ ہانٹیڈ تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈرائب اور وہ وجہ سننے کے بعد تمہاری روک آپ جائے گی اب پہلے میں آپ کو وہ روڈ بتا دیتا ہوں یہ روڈ شروع ہوتی ہے آپ نے کننوٹ جلے کا نام سنا ہوگا اتر پردیس میں کانپور کے پاس لگتا ہے کننوٹ چلا کننوٹ سے لگی ہوئی ایک جگہ آتی ہے شیورامو شیورامو اسے لے کر کے گلوئی تک کا جو راستہ ہے اسی راستے کو ہانٹیڈ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک اتنا بھیانک حادثہ ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ سکیری تھا اب وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا جو گھر ہے اس سے کچھ کلومیٹر دوری پر ایک فیملی راہ کر دی تھی اس فیملی میں ایک بچہ تھا جس کے دو دوست تھے وہ تینوں دوست مل کر دل لی جاتے ہیں جاپ کرنے کے لیے لیکن جب وہ وہاں سے لوٹتے ہیں تو صرف دو لوگ لوٹتے ہیں اس میں سے ایک کا کچھ بھی اتا پتا نہیں تھا تو جب ان دونوں سے پوچھتاج کی جاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو راگاو اور سونم بتاتے ہیں کہ راہول ہم سے یہ کافی دنوں پہلے کہہ کر نکل گیا تھا تو جب راہول ہم سے پوچھتاج کی جاتی ہے تو انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی سولیڈ گیم چل رہا تھا اب وہ گیم کیا تھا وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کچھ سمیے بعد اسی گاؤں سے ایک ندی نکلی ہوئی ہے جسے کالی ندی کہتے ہیں اس ندی میں ایک لڑکے کی لاش ملتی ہے وہ لاش اتنی بری طریقے سے فولی ہوئی تھی اس کی جو کنڈیشن تھی اسے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا دل دہل جائے گا اس باڈی کی کنڈیشن اس طریقے سے تھی کہ اس کا جو ایک ہاتھ تھا وہ دونوں پیروں کو ملالو اس طریقے سے فول چکا تھا اس کے دونوں ہاتھ فولے ہوئے تھے اور اس بندے کی جو آنکھ ہیں تھی وہ آنکھیں یہاں کی وجہ یہاں پر لٹکی ہوئی تھی لٹکی ہوئی تھی لٹرل اور وہ لاش اور کشی کی نہیں وہ لاش راہول کی تھی تو جب راہول کی فیملی کو یہ بات پتا چلی تب راہول کی فیملی نے اس لاش کو لے جا کر اس بی چورائے اس میڈل ایریا پر رکھ دیا اور انہوں نے پورے کے پورے شہر کو جام کر دیا کیونکہ انہیں انصاف چاہیے تھا اب اسی کے چلتے وہ لاش جب بیش روڈ پر رکھی گئی تو وہاں پر بہتی زہنہ بدبو آ رہی تھی آس پاس کا ایریا پورا کا پورا سکیری جیسا ہو چکا تھا لوگ بہتی زیادہ گھورا رہے تھے اس لاش کو دیکھا لیٹرلی میں نے جب اس لاش کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ درابنی لگائی تھی اب اس کے گھر والے چلا رہے ہیں بلک رہے ہیں ڈی ایم کو کال کیا گیا ایس ڈی ایم کو کال کیا گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تھوڑے سمائے بعد ایس ڈی ایم وہاں پر آئے انہوں نے فیملی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں انصاف ملے گا پر یہاں پر جام مت لگا یہ ہائیوے ہے یہاں پر بلوک ہو رہی ہے بہت بڑا جام لگ رہا ہے لیکن راہول کے فیملی والے بہت ہی زیادہ پریشان تھے وہ کسی کی ایک نہ سننا چاہتے تھے تھوڑے ہی سمائے بعد وہاں پر بارش ہونے لگی اور بارش کا موقع دیکھ کر پولیس والوں نے لاتھی چارج کر دیا اور سب کو مارنا شروع کیا یہاں تک کی راہول کی فیملی تک پر لاتھیاں چلا دیں اور وہ لوگ جیسے تیسے راہول کی لاش کو لے کر وہاں سے بھاگے اور اس لاش کو پولیس والوں نے چلوا دیا اب انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ بہت ہی بڑا ٹویسٹ ہے اور یہ ہی بہت بڑی سٹوری ہے اسے سمجھنا بہت ہی ضروری آگے سننا تب سے بتایا جاتا ہے وہ لاش جب سے اس میڈل ایریہ پر رکھی گئی تھی اس میڈ پوائنٹ پر رکھی گئی تھی گول چورائے پر بیچہ بیچ میں رکھی گئی تھی تب سے یہ پورا کا پورا روڈ گزڈ ہو گیا تھا بتایا جاتا ہے تب سے یہ روڈ کافی زیادہ بھلی مانگنے لگی تب سے یہاں پر ایسے سے ہاتھ سے ہونے لگے جو بہت ہی زیادہ ڈھرابنے تھے لیکن کچھ سمجھ بعد اس روڈ پر پوجہ ارچنا پراتھنا کی گئی تب یہاں پر معاملہ تھوڑا سا صدا لوگوں کو ایسا لگا کہ اب چیزیں شانت ہو چکی ہیں لیکن یہ تو صرف یہ آنے والے بہت ہی بڑے توفان کا ایک سنکیت تھا ابو توفان کیا تھا اسے جاننے کے لیے اور یہ پورا کا پورا کیس کیا تھا راہل کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی اور وہ کون سا اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں ہمارے ماننی اتر پردیس کے سی ایم کا بھی انوالمنٹ تھا اور ہمارے پی ایم نے بھی اس پر اپنا شوک ویقت کیا تھا اس حادثے کے بارے میں جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ ٹوز ضرور لکھئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے